آخر کار سنت پہ بھی عمل ہو گیا صبح کا وقت آیا کہہ جو کا وقت آیا ادھر سے رات گھلی ادھر سے رحمت ہوا چلی حسن فرض ہوا شادی کی پہلی رات آئے ادھر کا حجت پہ وقت اٹھے حسن پہ ارادے کے لیے ابھی نیچے قدم رکھا تھا ادھر سے احمدینے کی قلیوں میں بینار نے صدا لگائی بینار نے کہا لو بو آؤ میرے محمد تجھے جہاد کے لیے بنا رہے صحابہ جس جس کے قانون آز پہنچ رہی ہے دیر نہ لگاؤ جلدی آؤ میرے محمد بکا رہے بنا رہے آج نماز سے پہلے پہلے میرے رسول نے کافلہ رہانہ کرنا ہے جہاد کے لیے نشتر بھی ہونا ہے ادھر قانون آز پڑی ادھر بیوی کو مخادر کر کے فرمایا اور میری نفیقہ حیات میری وفادار بیوی میں جہانتا ہوں انہیں میری خادر اپنے والدین کو چھوڑا انہیں میری خادر اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا جس نفی کا کلمہ پڑھ کے انہار کیا شکشہ پڑھ کے جو جس وجہ سے میرے لیے حلال ہوئی تھی میں اسی نفی کے بھولانے کے لیے جاکہ مجھے بھی میرے رسول کا بھولانا آ گیا ہے حسن مگرزہ ہے جس بات میں میں بات کرنا جاتا ہوں توجہ کرنا ایک ہوتا ہے غسر مستحب ایک ہوتا ہے غسر سنت ایک ہوتا ہے غسر فرض یہ غسر فرض ہے اور لیکن کام میں پھلال کی آہد پڑی میری کو مخاطب کر کے ورمایا ورمایا میری رفیقہ حیات میں پھر نفی کے بھولانے پہ جا رہا ہوں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور اتنا سن لے اگر زندہ پت کے آیا مراقعہ تو ہوگی اگر میں شہید ہو گیا خدا کے لیے تو اپنے حقوق معاف کر دینا میں اپنے حقوق معاف کر دینا غسر فرض ہے تو جو کرو یبی کا بھلایا ہوں پیلال نے صدا دی کہا آو جردیہ نماز سے پہلے ذکرنے جا رہا ہے لاو اکبر حضرت حمزلہ دوڑے دل میں سوچا غسر کرتا ہوں کہیں رہ 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 میرے نبی کہیں میری انتدار نہ کرتا رہے کہیں میرے رسول پوچھتے نہ رہے حمزلہ چلانی کالم میں وہ کیوں نہیں آیا کہیں میرے رسول نے اتنا کر دیا کہ حمزلہ دوستی بیوی نے روکا ہوگا پھر تو معلوم ہوا بیوی کا پیار زیادہ ہے حالانکہ حمزلہ کے سینے میں محمد کا پیار بس وہی سے توڑے دوڑتے دوڑتے گائیں اللہ وقت پر مسجد کے دروازیں بہت جو سفیں بنی ہوئی تھی لشکر کے لیے لوگ کھڑے تھے لشکر بن کے کھڑا تھا ساپ میں کھڑے ہو گئے میرے محمد نے دیر کے مسکر آگے فرمایا ہن جنا آگئے ہو ہن جنا آگئے ہو جی آ رسول اللہ آگیا ہو فرمایا ساپ میں کھڑا ہو جا جنگی کرو رمالہ ہو جاؤ میدانے جنگ میں پہنچے لڑائی کرو جہاد کرو مسلمانوں کو انداد پہنچاؤ یہ دوڑتے دوڑتے میدانے جنگ میں پہنچے تروارے چلنا شروع ہو گئی ادھار گھنسان کی جنگ لگی شام ہوئی اور ساپا بھی شہید ہوئے انہی اندر حضرت یا اندرہ بھی شہید ہوئے اندرہ بھی شہید ہو گئے تو جو ہے سبحان اللہ کا اسلام کو فتح مل گئے سرکار صحابہ نے کہا کہ فتح مل گئی ہے اب واپس مدینے چلے فرمایا نہیں جب تک لاشیں کٹھی نہیں کروں گا میں محمد واپس مدینے صحابہ کو کہا جاؤ لاشیں کٹھی کروں صحابہ اکرام گئے ایک ایک لاش اٹھا کے لائے لاشیں کٹھی ہو گئی دھیر لگے لاشوں کا میرے لبی کبھی جا کر اس لاش کا چہرہ دیکھتے کبھی اس کا موہ دیکھتے کبھی اس کا چہرہ دیکھتے صحابہ نے کہا کہا کس کا دیکھ رہے ہو بھرمایا صحابہ ہر صحابی کی لاش مل گئی آئے میرے حمزرہ کی لاش میرے حمزرہ کی لاش نہیں مل گئی آقا کوئی نشانی بتا دو ہم حمزرہ کی لاش وہ تلاش کریں گے وہاں ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں کوئی حمزرہ کی نشانی بتا دو آقا آپ نے جنگے اور حد کے موقع پیلال کیا تھا جب حضرت امیر حمزرہ کو ظالمہ نے شہید کیا تھا جسم پہ ٹکڑے ٹکڑے کا دیئے تھے آپ نے بھرمایا تھا میرے چچا میرے حمزرہ کا لاشہ اکٹھا کرو ٹکڑے اکٹھے کرو کسی نے کہا تھا اتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں ہم کیسے پہچانے گے یہ میرے حمزرہ کا لاشہ ہے اس کا ٹکڑا ہے بھرمایا چاہو ٹکڑے اٹھا پہ کان سرزانہ دور کو مائے اور ٹکڑے کے انتر سے محمد کے دنے کیا اندر سے قلمے کے آواز میں آئے آئے آقا کوئی نشانی ہے میرے رسول نے فرمایا جاؤ تلاشتا رقمت ماں پھر صحابہ پھر پھرا کے آئے آقا ہمزرہ کی لاشہ نے کسی نے کہا کہیں دشمن اٹھا کے تو نہیں دے گے سرکار نہیں زمین پہ بیٹھتے کیونکہ غلاموں سے حضور تو کیا حضور زمین پہ بیٹھ گئے میرے رسول نے سر مبالک کو لیچے جھکایا آقے بند فرما پھر 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 نیر چھم چھم برسنا شروع ہو گئے میرے قریم لکبال نبی نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا نکاح کو آسمان کی طرف اٹھایا میرے رسول کے چہرے پہ مسکراہت بجل گئی صحابہ نے کہا کہا مسکرائے کیوں ہو فرمایہ مبارک ہو میرے ہمزرہ کی لاش مل گئی میرے ہمزرہ کی لاش مل گئی آئے صحابہ نے اختیا رسول اللہ وہ کیسے ملی آئے کہاں ملی آئے یہاں میتانے جنگ انتر تو ہمزرہ لگر کہی سے نہیں آئے میرے رسول کرنایا صحابہ اثر نے حقیقہ دیئے تھی جب پلال نے میرا پیغام سنایا تھا ہمزرہ کی شادی کی پہلی رات تھی رحمت کی برشاہ تو تھی ہمزرہ کو پر گوشن فرض تھا ادھر سے پلال نے صدا دی ہمزرہ کے قانون آواز پڑی ادھرہ کے ہمزرہ نے گوشن کرنا بھی مناسب نہ سمجھا کہیں دیر نہ ہو جائے اثرین کرنا نہ میری انتظار نہ کرتا رہے نہ سوہی سے جو دوڑا رب کون کی ادائی پسندہ رب کون کی ادائی پسندہ بے نیاز کی غیرت نہیں کرنا ہمزرہ شہید ہو گئے فرمایا فرشتو جی مولا جاؤ ہمزرہ کی لاش اٹھا کے پہلے آسمان اوپل میرا محمد سے براقات نہ ہو ابھی اٹھا کے آسمان اوپلہ اپنے ہاتھوں سے غسل دو اپنے ہاتھوں سے غسل دو حنزرہ کو اس لیے حنزرہ کے اوپر غسل فارض تھا میرے محمد کی محبت میں غسل بھی نہیں کرتا اس لیے جب بھی کبھی تاریخ پڑھو گے تاریخ حضرت حنزرہ کا جہاں بھی ذکر آئے گا ساتھ غسل بدائے کا جس کے ذہر میں آ رہا ہے سبحان اللہ جس کے ذہر میں آئے گا